آج یوم شہدائی پولیس خیبہ پفترخواہ انتہائی عقیدت و حیث رام کے ساتھ منائے میں اس تلسلے میں مرکس سکریف کے مہمانے خطوصی وزیر اعلیٰ صوبے خیبہ پفترخواہ جناب سردار علی امین خانہ ہندہ پور سپیکر خیبہ پفترخواہ اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب چیو سیکٹری نظیم مسلم چودری صاحب آئی جی ایف تی میرے جنرل نور وری صاحب سجاد نوری ائر وائٹ ماشر صاحب میرے میڈیا کے دوستوں دیگر مہمان آنے گرامی ریٹائی اور حاضر سروس پولیس افتران اور ہمارے سیول سروس کے افتران میڈیا سے بابستہ دوستوں شہداء کے لواکین غاضی اور تقریب شایفی خواتین و حضار کا تحت دلکل ممنون ہوں جنہوں نے آج یوم شہداء کے تقریب میں شرکت کر کے پولیس پورٹ کے جوانوں اور سپورٹ کا حوصلہ بڑھائے گا میں آپ سب کو خیفت پولیس کی طرف سے خوش آم دیتے ہوں حاضرین اکرام اس تقریب کا بنیادی مقصد ان شہداء غاضیوں کو خراج اقیدت پیش کرنا ہے جنہوں نے اپنے لہو سے اس کمن کی آبیانی کی دفاع وطن اور امن و حمد کے قیام کے لیے اپنی جانوں کی قربانی سے دریکھ نہیں کیا اور ساتھ ساتھ ان شہداء کی عظیم لغاقین جن کی زود میں ان شہداء نے پروش پائی جن اس والدین کا وہ غروع تھے جن بہنوں کے وہ سر کے تاج تھے جن بچوں کا وہ سائے بان تھے جن کے عشانی ان کی دم سے آباب تھے انہیں خراج اقیدت پیش کر جائے اور ہم اس عظم کا عیادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی قربانیوں کو ان کو نہیں بلے وہ ہم میں سے ہیں اور ہمارے فیملی کا اکسہ ہیں خواتینوں حضرات میں ان غاویوں کو بھی خلاج تحسین پیش کرتا ہوں جو جرت کا کوہ گرام بن کے دہشت گردوں کے سامنے ڈٹ کرے ہمیں آپ کی بہادری اور جرت سے پکھا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف خیر رکس محاف فریس پاٹ پوچ پرنٹیئر سور پرنٹیئر کانسٹیابلری دیگر انٹلیئنٹی جنٹیز نے بہادری کی ایک داختان رکھم کی خیر رکس محاف فریس نے اس کوشش میں اپنے دو ہزار اپنی سفوت کا نظرانہ بیش کیا ہے دیگر کانون نافذ کرنے والے داروں نے صحافیوں نے عوام نے تاجہوں نے بکالہ سیور سسائیٹی ان سب کی قربانیاں اس پوری جد و جہر میں شامل ہیں اور یہی قربانیوں کا عمر ہے کہ ہم آج ایک آزاد بلانے ساتھ لے رہے ہیں ہم خیبر پوچنخواہ پولیس کی قربانیوں کو اپنے لئے مشرع راہ کر آر دیتے ہیں اور ملک و قوم کے خدمت جاری رکھنے کا عظم کا اعادہ کرتے ہیں مہمان اگرانی خیبر پوچنخواہ پولیس ایک انتہائی جلی از بہادر پورس ہے اسی کمان میرے لئے بائے تو پکر ہے اس پورس کے افتران جوان حمد اوہو سے کچھ سپ پلائی جوار بن کے دشنوں کے روبرو ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت مشکل حالات کے باوجود خیبر پوچنخواہ پولیس میں اپنی کوئی چوکی کوئی چیک پوست کوئی سانہ ایبنڈن ملکھے مشکل سے مشکل حالات میں پاکستان کا جھنڈا خیبر پوچنخواہ پولیس کی چوک چوپے لہرہات اور اس بات کو ہم آپ نے یہ بائے صرف اخت ہوں جدید اسلحہ اوالات نفری ٹرین کمی کمیر کی جذبوں میں آرین آئے ہم آہم 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 جنہوں نے خیبر پوچنخواہ پولیس کی آہم مال مشکلات کا اعادہ کیا اور آہم جناب وزیرالہ صاحب کی آہم زیرے نگرانی خیبر پوچنخواہ پولیس کی آپریشن ضروریات کے لیے انہوں نے پوری طور پر عمل اقدامات اٹھائے جس میں آہم دہشت کردی کے خاتمے کے لیے اور امن امان کی قیام کے لیے جدید اسلحہ گاڑیاں آہم جیکٹ آہم اور ٹکنالوجی کا حصول جو کہ بہت ضروری ہے موجودہ دور میں اثر حاضر کی تقاضیوں سے مطابق آہ سیر سیریز کا قیام یہ سارے وہ تقاضی ہیں جو انشاءاللہ خیبر پوچنخواہ کو ایک محفوظ خیبر پوچنخواہ بنانے میں کریجی کردار باکہ ملے موجودہ حکومت میں آہم ویل فیرز کا ذکر ہوا تو آہم موجودہ حکومت میں آہم ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو ٹریفک آہ کے ہمارے جرمانے ہوتے ہیں اس میں جو دس پیس حصہ وہ آہم ہمارے جو شہدار عاظی ہیں ان کے ویل فیر کے لیے مختص کیا جائے تو حکومت نے ہماری آہ اس سلسلے میں آہ درخواست مانی ہے اور باقی اعلان اس سلسلے میں جناب وزیراعہ ساتھ پت کرنے اسی طریقے سے پولیس شہدار کے بچوں کا مسئلہ بڑے حصے سے آہ پتھا ہوا تھا پانچ پیسٹ کوٹر تھا اے اے سائز کے لیے اور آہ ایک تفریق قائم تھی کہ یہ ان زمام کے پہلے کے شہدار ہیں یا بعد کے شہدار ہیں زم عدلہ سے ہیں یا سٹل عدلہ سے ہیں تو ہماری کوشش ہے ہی تھی کہ یہ تمام شہدار ہمارے شہدار ہیں اور ان تمام کے شہدار کو ہم ایک ہی لیول پہ لیں گے اور ان کا مسئلہ جو ہے جو کئی سالوں سے پینڈنگ چلا رہا تھا پر یہ مسئلہ دو ہزار سولہ سے پینڈنگ اور اس میں بھی اعلان زنابہ زیادہ صاحب خود کریں گے آپ اور آپ نے کابیرہ نے انتہائی مشکل اور مالی بہران سے دوچار ہونے کے باوجود خیبر پفتن خواہ پولیس قدیشل گزنی کے نمٹنے میں جو رکاوٹی تھیں اس کو حائل نہیں آنے دیا اور آپ نے ہمیشہ پولیس فورس کے لیے صوبائی حکومت کا سینہ فراز دکھا ہے اور ہمیں یہ احساس دلائیا ہے کہ خیبر پفتن خواہ پولیس کی صوبائی حکومت یہاں کے عوام یہاں کی بیوراکرسی یہاں کا میڈیا اس جن میں خیبر پفتن خواہ پولیس کے ساتھ سینہ پسینہ قدم مقدم ساتھ پڑھا ہے آخر میں حادم میں موجود تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں خیبر ٹینی کا ایلی کی خیبر کا بھی بڑا مشکور ہوں جنہوں نے کئی سالوں سے جو ہماری یہ قربانیاں ہیں اس کو عوام الناس تک پہنچانے میں بڑا قلیلی دار ادا کیا ہے اور میڈیا کے تمام دوستوں کا جنہوں نے یہاں شرکت کر کے ہماری عزت عبرائی کی میں اپنے ریٹائر ایسران کا بڑا شکر گزار ہوں جن میں بحث نکال کے یہاں آئے میں غازیوں کی شہیروں کا بڑا شکر گزار ہوں آپ ہمارا افتحر ہو آپ یہ قربانیوں کی وجہ سے ہم سب اپنا سر فخر سے بلانکہ کرتے ہیں میں یہاں پہ تمام حاضرین مجلس کا پاک سوچ اثران کا سب مشہور ہوں کے ہوئے آئے اور تمام دانشوروں کا جنہوں نے یومیشو علیہ پولیس کے حوالے سے لکھا پروگرمات نکلل کیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو شیئر پروگرمات پولیس زندہ بات پاکستان خاندہ بات